موسیقی اب آخری اشرہ رہ گیا اس آخری اشرے میں ہم گناہوں سے اس طرح بچیں جیسے احرام کی حالت میں حاجی محرم گناہوں سے بچا کرتا ہے جو لوگ حج پر گئے ہیں نا عمرہ پر ان کو اچھی طرح انداز ہے کہ جب احرام بان لیتا ہے تو بلکل کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے پھر جنایات سے بہت بجنے کی کوشش ہوتی ہے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے میں محرم محرم احرام باندھا ہوئے ہیں بلکل رمضان گزارتے ہوئے وہی کیفیت ہو انا سائم میں روزہ دار رمضان کا مہینہ ہے مجھے اس میں کوئی گناہ نہیں کرنا چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں اور کبھی کبھی پورا کلمہ بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں حتیٰ کہ دو تین منٹ بھی اگر خالی ہیں تو اس کو خالی نہ گزرنے دیں قرآن پاک دیکھ کر پڑھ لیں اور اگر قرآن پاک پاس نہیں یا بھضو نہیں تو جو صورتیں یاد ہیں کملکوں وہی پڑھ لیں حسبِ استطعات رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات زیادہ کریں سیدہ آشتی کا دلانہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان مبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدقے لیے کھول دیا کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی علیہ السلام صدقہ پانی اللہ کے رات پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے تھے تو صدقہ و خیرات زیادہ کرتے تھے وعد و نصیحت کی محفل میں روز بیٹھیں کہیں فجر کے بعد ہوتی ہے کہیں طابعی کے بعد ہوتی ہے اور آخری عشرے کا سنت اعتقاف اگر نصیب ہو تو سبحان اللہ موتقف کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو پپڑ کے بیٹھ جائے اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا نیت کر لے کہ اے رب کریم آپ کو مجھے منع کے اٹھنا ہے واقعی دیکھا محبت میں ایسے ہوتا ہے اگر کبھی کوئی محبوب نراض ہو لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں بیٹے سے باپ خفا ہو آکے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اب وہ جب تک آپ راضی نہیں ہوگے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا سبحان اللہ یہی مومن کا حال ہونا چاہیے اے کریم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر حجومِ عاشقہ ہوگا عشق محبت والے دس دن فارق کرتے ہیں اللہ کے سامنے دن رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعاوں میں پھر انسان خوب آجزی اور ذاری کرے اس طرح رمضان مبارک کی قدردانی کیلئے موسیقی